بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ محمد قاسم کے سچے رحمانی خواب واقعی امت مسلمہ کے لیے امید کی ایک گرن ہے اور اللہ کی رحمت اور وعدو کے مطابق ان خوابو کی تشہیر کا سلسلہ کامیابی سے روان دوان ہے حال ہی میں روزنامہ اصاف نے ان کے خوابو کا خلاصہ اور ان سے جڑی بشارتیں اور حقائق اپنے اخبار میں شائع کیے ہیں ہم اس خبر کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو مطلع کرنا چاہتے ہیں جو ماضی میں اور تحال قاسم کے خوابوں کو جتلاتے رہے ہیں اور بے بنیاد الزامات لگاتے رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ان سے کیے گئے وعدو کے مطابق وہ اسلام کی سربلندی کے نیک مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے اس کا دوسرا ثبوت برطانوی صحفی کو دیا گیا وہ انٹرویو ہے جو کہ ہماری ویڈیو میں موجود ہے اب بھی اگر کسی کو محمد قاسم کی سچائی پر شک ہے تو ان کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ عزت اور ظلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی قاسم کے خوابوں کی سچائی کو پوری دنیا میں پھیلانے پر قادر ہے انشاءاللہ ان قریب ان رحمانی خوابوں میں بیان کردہ پیغام پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور ان کے خلاف باطل پروپیگنڈا مٹ کر رہے گا جیسا کہ اللہ باری تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحْقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُقَ اور کہہ دیجئے کہ حق آ جکا اور باطل نابود ہو گیا یقیناً باطل تھا ہی نابود ہونے والا آئیے اب ہم آپ کو برطانوی صحافی مورس کا انٹرویو دکھاتے ہیں محمد کسیم محمد کسیم آپ کسیم ڈیو پلٹیال молодار ڈیو پکشزن چین یقین موجود ویژیال پکستان سنریعق روز بیشکری حقیری موسیقی 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 مجھے ایرے درستے ہیں اور مجھے ایرے درستے ہیں مجھے درستے ہیں مجھے درستے ہیں مجھے درستے ہیں اقدایش гораздо درستے ہیں کیا ف تاهمہ کہ و ما یہ مع ج efficient تزيون 애�なんか ان یہ موسیقی 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 لوگ رہی گر میں فجر میں فرحی چیز میں جانتے ہیں مشاہد آخر ڈیو کا ایک سبس یک لئے تو یک میں میں شاملوں کو ایک منتظر ہوتی نافتا نیکیب اور دیگر نے ایک سیتا ہوتا ہے میرے دویر ملابی وزنید رہا ملتد ہے مطاکہ نرف ملتد ہے کیونکہ ملتด ہے when there seems to be a huge following in the Urdu language. You asked why Qasim makes dream videos in other languages other than Urdu. He said, There are also other channels of mine in different languages. How can the normal person, the average person, heighten their awareness to their inner voice? In other words, how can they remember their dreams? How can they become aware of their dreams? How can they relate them afterwards? Are there any techniques that you could offer? You asked how Qasim is able to remember his dreams. Qasim says this is a special mercy to me from Allah that I am able to remember most of my dreams. I saw my first Rahmani dream in the age of four or five, and I can still remember that dream. And this is proof of my truth as well. Okay, as a final question, thank you for your time. You're complying with the Islamic laws, certainly as far as you see it, but there's some worry or criticism that you're not. So could you just clarify that what you do is is halal. And you asked if it is permissible in Islam to spread these dreams. Qasim responded by saying my dreams are not ordinary dreams. I am not spreading because of my own choice or my own benefit, but instead I am only obeying the command of Allah and his final messenger sallallahu alayhi wa sallam. I was given this command about two years ago, and I've been seeing these dreams for the past 28 years. I really appreciate your attention for my interview, and I thank you for your time. Jazakumullah khair, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. lukev angekum duk موسیقی